بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اشتہاری ہونا کریمنل پروسیڈنگز کے اندر کیا افیکٹ رکھتا ہے اشتہاری ہونا قطعی صورت قانون کی کوئی پیٹنٹ استلاح نہیں ہے بلکہ کسی کو اشتہاری قرار دینا پروسیکوشن کا اسکلوزیو پار ہے اور یہ پار استعمال کرنے کے لئے پروسیکوشن کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ پروسیکوشن نے ایک ملزم کو سمن اور وارنٹ باقاعدہ ایک خاص جو مروجہ قانون کے اندر طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے مطابق ملزم کو بھلایا ہے سمن کے ذریعے وارنٹ کے ذریعے اس تک اپروش کیا گیا ہے لیکن ملزم جان بوجھ جان بوجھ کر عدالت سے قانون سے بگوڑا ہو رہا ہے اور اگر پروسیکوشن کے اس ورشن سے عدالت کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ملزم عدالتی سمن اور وارنٹ کی تعمیل کرنے سے جان بوجھ کر بچ رہا ہے جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کر رہا ہے جان بوجھ سے اپنے آپ کو قانون کی گریفت سے بچانا چاہ رہا ہے تو پھر عدالت انڈر سیکشن ایٹی سیون اور انڈر سیکشن ایٹی ایٹ سی آر پی سی ایٹین نائنٹی ایٹ اس ملزم کو اشتہاری قرار دیتی ہے اور انڈر سیکشن ایٹی سیون سی آر پی سی اس ملزم کو عدالت اشتہاری قرار دیتی ہے اور انڈر سیکشن ایٹی ایٹ اس ملزم کو اشتہاری کہا جاتا ہے اور باقاعدہ ایک طریقہ کار کے مطابق کو اشتہاری ہو جاتا ہے اب اشتہاری جو ہے یا تو وہ شخص ہے جس نے قانون کے چنگل سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے اور مجرمانہ نیت کے ساتھ اشتہاری ہو گیا ہے جبکہ اشتہاری ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو ہے تو بے گناہ لیکن اپنے خلاف ہونے والی ناجائز ایف ای آر کے ڈر کی وجہ سے وہ رو پوش ہو گیا ہے اور عدالت سمن اور ورنٹ کو نظرانداز کر رہا ہے جیسے ایک بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے ایک اشتہاری مجرمانہ نیت کے بغیر اس طرح بھی اپنے آپ کو ہوئیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب بعض ایسے صورتیں ہیں کہ اشتہاری ہونا ایک کوریبوریٹیف پیس اف ایویڈنس کے طور پر سامنے آ جاتا ہے اور اشتہاری ہونا بنیادی طور پر اس جرم کے ساتھ اس ملزم کو جوڑ دیتا ہے کیونکہ کسی ملزم کو اس کے خلاف درج ہونے والا جو کیس ہے اس کسی آہر کون سا ایسا ڈر تھا جس سے وہ ووئیڈ کرتے ہوئے بھاگ گیا ہے اگر وہ سچا ہوتا تو قانون کا سامنا کرتا اس طرح سے اشتہاری ہونا بعض ایسی کیسز ہیں جن میں حالات و واقعات کے مطابق اشتہاری ہونا جو ہے ملزم کا وہ کریبوریٹیف پیس آف ایویڈنس کو طور پر استعمال ہو جاتا ہے اور کریبوریٹیف پیس آف ایویڈنس کسی ملزم کا اشتہاری ہونا وہاں پر کام آئے گا جہاں پر ڈائریکٹ جو ہے کوئی ایویڈنس موجود ہے اس حوالے سے یا سرکمسٹانشل کوئی ایویڈنس موجود ہے تو ایسی صورت میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہی بندہ ملزم تھا اور یہ ڈائریکٹ ایویڈنس موجود ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے اور یہ بندہ جرم کرنے کے فوری بات وہاں سے بھاگ گیا ہے اس طرح سے اس کا قانون سے فرار ہونا جو ہے اشتہاری ہونا جو ہے وہ ایک کوریبوریٹیو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ استعمال کیا جائے گا یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ ایک ایس لام انٹرپیٹ ہوئی تھی ٹو تھاؤزنڈ ایم ایل ڈی پیش ہے سکس زیرو فائش میں جرم ہونے کے بعد کسی ملزم کا اشتہاری ہو جانا اس ملزم کے خلاف ایک کوریبوریٹیو پیس آف ایویڈنس ہے اور عدالت اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر یہ ملزم بے گناہ ہوتا تو کم اس کم قانون سے باگتا کیوں قانون کی گرفت سے کیوں باگتا قانون کے سمن اور ورنٹ کو یا قانون کی گرفتاری سے کیوں بچتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی این ایل آر ٹو تھاؤزنڈ سپریم کورٹ اف پاکستان کا فیصلہ ہے اور پیچ ہے سیون زیرو سیون میں اب ایک ملزم کا قانون سے باگنا جو ہے اس جرم کے بعد اس ملزم کو اس جرم کے ساتھ کوریبوریٹ کر رہا ہے لیکن اس کی یہ بات جو ہے وہ یہ پیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ واقعی گنگار ہے لیکن عدالت نے اس کے آپسکانڈنس ہونے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اس سارے معاملے کو کوریبوریٹیو پیس اف ایویڈنس کے ساتھ دوسری شہادتوں کے ساتھ اگر ڈائریک شہادتیں ہیں یا سرکمسٹانشل شہادتیں ہیں تو ان کے ساتھ کوریبوریٹ کرے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤزن نائن اسی ایم آر پیچ ہے ایٹ زیرو تھری کے اندر اب جب ایک بندہ اشتہاری ہو جاتا ہے ایک لمبے عرصے کے لئے غائب ہو جاتا ہے تو یہ ایک کوریبوریٹشن بندہ ڈائریکٹ ایویڈنس سے بھی اور سرکمسٹانشل ایویڈنس سے بھی یہ واضح ہے کہ اس جرم میں منافس رہا اس کے فوری بات وہ بندہ غائب ہو گیا ہے آپسکونڈنس ہو گیا ہے تو جب یہ بات واضح ہو رہی ہے تو اس کا اشتہاری ہونا جو ہے آپسکونڈنس جو ہے وہ کوریبوریٹیو پیس اف ایویڈنس ہو گیا اور اس کو دوسری شہادتیں جو ڈائریکٹ ہیں یا سرکمسٹانشل ہیں ان کے ساتھ ان کو ملایا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2009 سی ایم مارک وی سیونٹی ون کے اندر اب قتل کے اندر اشتہاری ملزم کسی صورت بھی زمانت کا حق دار نہیں ہے کیونکہ جب ایک بندہ اشتہاری ہو گیا ہے تو وہ بہت سے قانون کی جو فیورز ہیں ان سے وہ بریوزمہ ہو گیا ہے اس کو وہ فیورز نہیں دی جا سکتی ہیں یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2002 پی سی آر ایل جے پیچ ہے 1054 کے اندر اور اگر کسی کیس میں کو اکیوز پکڑے گئے اور اشتہاری ملزم اشتہاری ہی رہا ہے تو اشتہاری ملزم جو ہے خواہ اس کے ہمراہی ملزم بری بھی ہو گئے ہیں جب وہ اس بنیاد پہ عدالت میں آتا ہے اور زمانت اپلائی کرتا ہے تو قطعی صورت اشتہاری ہونے کے وجہ سے چونکہ وہ جرم تو ہوا اس کے ہمراہی ملزمان اس وجہ سے بری ہوئے ہیں کہ شہادتوں سے واضح نہیں ہو پایا کہ ہمراہی ملزمان نے وہ معاملہ کیا ہے وہ جرم سرزد ہوا ہے ان سے بلکہ وہ سارا برڈن جو ہے وہ اس اشتہاری ملزم کی طرف گیا ہے اس پتہ سے ملزم زمانت کا حق دار نہیں ہوتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2012 وائی اللہ پیش ہے وان نائن فور فائف میں اب اشتہاری ہونے کے حوالے سے انڈرس سیکشن ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ مجموعہ اضافتہ فوجداری کی جو کاروائی ہے اس کے جو طریقہ کار ہے سمن وارنٹ اور باقاعدہ جو کاروائی کا طریقہ ہے اس کے بغیر ملزم کو اشتہاری قطعی صورت نہیں کیا جا سکتا اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی کہ اگر ملزم اون میرٹ میرٹ ایک اور چیز ہے زمانت کے اندر اور کوریبوریشن ایک اور چیز ہے یہ کوریبوریشن پیس اف ایویڈنس جو ہے یہ ایک معاملہ ہے دیپور اپریسیشن اف ایویڈنس کا جو کہ زمانت کے جو مرحلہ ہے اس کے اوپر ڈسکس نہیں کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے کہ اگر ملزم اون میرٹ زمانت کا حق دار ہے تو صرف اس کی آپسکارڈنس ہونے کی وجہ سے اشتہاری ہونے کی وجہ سے زمانت سے اس کو محروم نہیں کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی نائٹی نائٹی فور پی سی آر ایل جی پیچ ہے ون ڈبل تھری فائف کے اندر تو دوستو یہ چند باتیں تھیں جو آپسکارڈنس کے حوالے سے آئے روز ایک وکیل کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دورانے تفتیش اگر ایک بندہ بے گناہ ہو گیا ہے خانہ نمبر دو میں اس کو رکھ دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ عدالتی سمن یا نوٹس کو وصول کرنے سے اعتراض کرتے ہوئے اشتہاری ہو گیا ہے تو دہاں جب وہ دوبارہ زمانت کے لیے عدالت میں آئے گا تو زمانت حق دار ہوگا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2007 سی آر ایل جے پیچے سیون سکس ایٹ کے اندر بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ایف ای آر کے اندر نامزد ملزم جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں اور تمیمے بیان کے اندر جو ملزمہ رکھے ہوتے ہیں وہ بعض لوگ اشتہاری ہو جاتے ہیں وہ بچارے دوبارہ جب عدالت میں آتے ہیں تو زمانت کے حوالے سے ایک کیس لہ سامنے آیا دو ہزار بارہ سی آر ایل جے پیچ ہے ٹو ففٹی سری میں کہ اشتہاری ملزمان جو ہے تدیمہ بیان میں ملزم ڈیکلیئر کیے گئے اور اس وجہ سے وہ اشتہاری ہو گئے ان کو چونکہ مین اکیوز جو کہ بری ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ان کے رشتداری ہے جس کی وجہ سے ان کو تدیمہ بیان میں رکھا گیا بعد میں وہ بچارہ قانون کے خوف سے ڈر کے باگ گیا ہے اشتہاری ہو گیا ہے تو اس میں آ کے اوپر جب یہ واپس بندہ آ گیا تو اس کو زمانت دے جائے اور واقعیدہ طور پر انویسٹگیشن میں اس کا رول جو ہے وہ سامنے آ جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤزن ٹویل پی سی آر ایل جے سیون فورٹی سکس میں اور ٹو تھاؤزن ٹویل سی آر ایل جے پیش ہے ٹو فیفٹی تھری میں اور اگر اشتہاری ملزم ڈاریکٹلی فائی سکسٹی وان اے سی آر پی سی میں چلا جاتا ہے ایک ویشمنٹ اف ایف آئی آر کے حوالے سے انہیرنٹ پاور اف تہائی کورٹ کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو پانچ سو کارسٹے سی آر پی سی کی جو رائت ہے وہ قطعی صورت ایک اشتہاری ملزم کو نہیں دی جا سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤزن پی سی آر ایل جے پیچ ہے سکس فورٹی فائی کے اندر اور ایک اشتہاری ملزم سرنڈر کیے بغیر اپیل کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی رائت کا مستق نہیں ہے کیونکہ اس کا اشتہاری ہونا ہی اور عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کرنا اس بات کو کوریبوریٹ کر رہا ہے کہ اس جرم کے ساتھ اس کا تعلق موجود ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی نائنٹی نائنٹی نائن پی سی آر ایل جے پیچ ہے وان تری ایٹ وان کے اندر اور اس کے بعد جب انڈر سیکشن ایٹی نائن سی آر پی سی اشتہاری ملزم کی جائدات جو ہے وہ قرق ہو جاتی ہے تو قرقی جائدات کی واپسی کے لیے ٹو ایئر کی لیمیٹیشن مقرر کی گئی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن فور اسی ایم آر پیچ ہے وان سیون فور تری میں اور ٹو تھاؤزن سیون وائی اللہ پیچ ہے تھری ایٹ نائن میں اور اشتہاری جو ملسم ہے خود کو سرنڈر کیے بغیر کسی قسم قانون سے کوئی بھی فیور لینا چاہے وہ نہیں لے سکتا ہے سب سے پہلے اس کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا دین وہ اس کو قانون کوئی بھی ریلیف دینا چاہے تو دے سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں جو ریپورٹ ہوا پی آئی ڈی ٹو تھاؤزن ٹین پیچ ہے ڈبل ٹو فور کے اندر اور اشتہاری ملسم اگر پانچ سو چالی سے میں کوئی اپلیکیشن دیتا ہے وزریعہ وکیل ایک دخواہ پیش ہوا وکیل کیا اور اس کے بعد اشتہاری ہو گیا پھر اپلیکیشن پانچ سو چالیس ایک میں آ گیا ہے یا دو سو پانچ کے تحت ایگزیمشن مانگ رہا ہے وکیل تو قطعی صورت وہ حاضری معافی کا مستق نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن ٹھرٹین وائیہ لاگ پیچ ہے ٹو ون نائن کے اندر اور یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ اشتہاری ملزم کی عدم موجودگی میں بھی راضی نامہ بھی ہو سکتا ہے اور ملزم کی گہر حاضری میں لکھی گئی جو شہادت ہے انڈرسیکشن پانچ سو بارہ سی ار پی سیوز کے اوپر سضا بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے جو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں وہ ہیں پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن ٹویل سپریم کورٹ پاکستان پیج ہے ہے تھرٹی فائیف اور ٹو تھاؤزن ٹری وائیل آر پیج ہے وان سکس فائیف ایٹ میں اور جب بھی انڈرسیکشن ایٹی سیون کے تحت اشتہاری کرنے کی جو کاروائی ہے وہ تیس دن سے پہلے اشتہار جاری نہیں کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی نائٹی نائٹی وان پی سی آر ایل جی پیج ٹیپل ٹو نائن کے اندر اور عام حالات میں تو ایسے ہوتا ہے کہ ملزم کا ٹرائل ملزم کی غیر حاضری میں نہیں ہوتا لیکن ملزم کی غیر حاضری والا جو ٹرائل ہے اس کے اندر ملزم کے خلاف صرف ملزم کی غیر حاضری میں ملزم کی غیر حاضری کی حد تک شہادت کلم بن نہیں کی جاتی ہے یہ ایک بڑا اہم ٹوپک ہے کہ جب ملزم کا چلان اشتہاری کے طور پر عدالت میں جمع کروایا جاتا ہے ملزم کی غیر حاضری میں ٹرائل قانون کے جو متلکہ حصے کے تحت قابل منظور ہے وہ چلان اور عدالت ایک ایسا راستہ احتیار کر سکتی ہے کہ پراسیکوشن اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے اس راستے کے اوپر اور عدالت انصاف اس خاطر شہادت کی بنا پر اپنی تسلیق کرے گی کہ ملزم جس پر جو ہے اشتہاری ہو گیا ہے اور ظاہری طور پر کوئی ایسی شہادت سامنے نہیں آ رہی ہے کہ ملزم کے عدالت میں پیش ہونے کے کوئی چانس بھی ہوں اور اس کے علاوہ ملزم کی درہاز پر یہ بات بھی ثابت کرنی ہوگی کہ جس گواہ نے ملزم کے خلاف سیکشن پائنسو بارہ سی ار پی سی اپنی شہادت جو کلم بند کروائی ہے ملزم کی غیر حاضری میں اس کی شہادت جو عدالت نے محفوظ کر لیا تھا اب پروسیکشن جو ہے اس اپلیکیشن پر یہ ثابت کرے گا کہ گواہ یا تو موجود ہے یا مر گیا ہے یا شہادت دینے کی اس وقت قابل نہیں ہے یا گواہ کو دوبارہ پیش کرنا ناممکن ہے اگر پیش بھی ہوگا تو اتنی تاخیر ہو گئی ہے کہ وہ اس کی جو شہادت ہے وہ اس حد تک چینج ہو گئی ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ کے وہ قطعی صورت جو ہے اس کی شہادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں کی جا سکے گی اور ملزم کی غیر حاضری کے اندر بھی جو پانچ سو بارہ کے تحت جو ٹوائل چلے گا اس حوالے سے ملزم جو ہے اس کے پاس کوئی کچھ رائٹس موجود ہیں اور وہ اپلیکیشن دے کے باقاعدہ طور پر جو گواہان ہیں ان کو پیش کر سکتا ہے اور جو عدالت ہے وہ اندر سکشن پانچ سو بارہ جو ملزم کی غیر حاضری میں ہی شہادت اس کی حد تک کلم بند کر سکتی ہے چند باتیں تھیں ایک اشتہاری ملزم کے حوالے سے میں نے کابلے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں تینکیو اللہ حافظ